موسیقی جنوبی کوریا کی حکومت کا میان مار کے شہریوں کے لیے بڑا اعلان سامنے آ گیا شاہ سلمان نے سعودی وزیر حج عمرہ کو بڑھ طرف کر دیا نیول چیف کی مدھیدہ رب امراد کی اسکری قیادت سے ملاقات ایرانی جہازوں پر اسرائیل کا حملہ خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ملک بھر میں کرونا سے چون موات پنجاب کے چھے اسلام سمارٹ لاکڈاؤن اسطیفوں کے بغیر لانگ مارچ کا آرامد ثابت نہیں ہوگا مولانا فضل احمان نے بڑا بیان جاری کر دیا سعودی عرب میں ساتھ نئے سینم اگر کھولے جائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیر سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تائنات اسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے ملاقات کی فوج کے شعبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمین دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر غور کیا گیا ملاقات میں افغان امن عمل اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آسٹریلی ہائی کمیشنر سے گوھتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ مضبوط سفارتی اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا خبر کی اگلیس سے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ماسکو بھی واشنگٹن کا ہمخیار نکلا روس نے طالبان کو کابل حکومت میں شرکت کرنے کے لیے نگران حکومت کے قیام کی حمایت کر دی روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کو سیاسی منظر نامے میں لانے کے لیے نگران حکومت کا قیام ناغذیر ہے اگلے ہفتے ماسکو میں کسیرل فریقی مذاقرات بھی شیڈیول ہیں جس میں پاکستان چین اور امریکہ کے نمائدے شرکت کریں گے دوسری جانب ترکی نے افغان کانفرنس اپریل میں کروانے اور کابل کے لیے نمائدہ خصوصی تائنات کرنے کا بھی اعلان کر دیا طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاقرات قطر میں بھی جاری ہیں خبر کی اگلیس سے بھی بات کرتے ہیں ترکی اور مصر کے درمیان سات سال سے کشیدہ تعلقات میں بہتری آنے لگی ترکی نے سفارتی سطح پر مصر سے رابطے شروع کر دیئے ترک خبرسان ایجنسی کے مطابع ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مصر کے ساتھ انٹیلیجنس اور وزارت خارجہ کی سطح پر رابطے میں ہیں مصر سے سفارتی سطح پر رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ترک انٹیلیجنس حکام نے مصر کے سیکیورٹی حکام سے معاشی سفارتی اور سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے کاہرہ میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے مصر نے ترکی کی پیشرفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے مصبت رد عمل کی یقین دہانی کروا دی مصر میں فوج کی جانی سے منتخب صدر محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹانے پر دوہزار تیرہ سے ترکی کے مصر سے تعلقات کشیدہ تھے قبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں کوریا کی وزارت انصاف نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے سے انسانی بنیادوں پر میانمار کے شہریوں کے لیے حسوسی رہائشی اجازت نام میں فراہم کیے جائیں گے وزارت کا کہنا ہے کہ لگ بھگ پچیس ہزار میانمار کے شہری جو کوریا میں موجود ہیں ان کو جب تک ان کے ملک میانمار کے حالات مستحکم نہیں ہوتے تب تک کوریا رہنے کی اجازت دی جائے گی ہنگامی اقدامات کے تحت حکومت ان لوگوں کے لیے عارضی طور پر قیام کے اجازت نام میں جاری کرے گی جن کے ویزے کی میاد ختم ہونے والی ہے اور جن کے ویزے پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں ان کو بھی عارضی طور پر رہنے کی اجازت ہوگی جب تک کہ ملکی حالات ٹھیک نہ ہو جائیں قبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے فرمارواج شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کابینہ میں رد و بدل کر دی سعودی شاہی فرمان کے مطابق شاہ سلمان نے وزیر حج و عمرہ کو عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جھگہ اسام بن سعید کو قائم مقام وزیر مقرر کر دیا گیا ہے محمد بن سالحہ نے دو ہزار سولہ میں وزیر مملکت برائے حج و عمرہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنفھالی تھی ایک اور شاہی فرمان میں شاہ سلمان نے سعودی سپریم ایڈمنیسٹریٹیو کورٹ کے سربراہ شیخ ابراہیم بن سلمان بن عبداللہ کو عہدے سے ہٹا کر شیخ علی بن سلمان کو صدر سپریم ایڈمنیسٹریٹیو کورٹ تائنات کر دیا خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل محمد حمجد خان نیازی نے متحدہ عرب امرات کے سرکاری دورے کے دوران یو اے ای مسلح فواج کے چیف آف سٹاف لیفنر جنرل حماد محمد اور کمانڈر یو اے ای نیول فورسز ایڈمیرل پائلٹ سعید بن حمدان ال نہیان سے ملاقات کی ہے نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر کمانڈر یو اے ای فورسز نے سربرا پاک بحریہ کا استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا انہیں متحدہ عرب امرات بحریہ کے حوالے سے جامعہ بریفنگ بھی دی گئی کمانڈر یو اے ای نیول فورسز سے ملاقات کے دوران باہمی بحری تاون اور علاقہ بحری سیکیورٹی کے عمور پر بات چیت کی گئی نیول چیف نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کمبائنڈ میری ٹائم فورسز میں شرکت کے ذریعے میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی نیول چیف نے پاکستان کی بین الاقوامی بحری مشک امن ٹونٹی ون میں شرکت پر یو اے ای نیول فورسز کے کمانڈرز کا شکریہ ادا کیا کمانڈر یو اے نیول فورسز نے مشترکہ بحری سیکیورٹی اور مشک امن ٹونٹی کے کامیاب انقاض کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں اور عظم کو سراہا خبر کی اگلیسے میں بات کرتے ہیں وال سٹریٹ جنرل نے اپنی ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق اسرائیل نے ایرانی تیلبردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ان جہازوں کو بارودی سرونگوں سے حدف بنایا گیا اخبار کی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے بارہ بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جو شام جا رہے تھے اسرائیل نے الزام آیت کیا ہے کہ ایران ان جہازوں میں تیل کے بہانے ہتھیار منتقل کر رہا تھا اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ کاروائے اس وجہ سے کی گئی کہ تیل سے حاصل آمدنی خطے میں انتہاب بسندی پر خرچ کی جائے گی جو کہ ایران کی پروکسی جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ تیران کے خلاف امریکی پابندیوں کی کھلم کھلا خلاف فرضی ہے جو ایران اور شام کے خلاف ایران نے آئد کر رکھی ہیں ایران نے دوہزار انیس کے آخر سے کروڑوں بیرل تیل شام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق ایسی ایرانی تیل پاسداران انقلاب کا کنٹرول ہے جو اسے اپنی پروکسی جنگ کا بجٹ پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے امریکی ازدام آئد کر چکا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب شام میں فنڈنگ کر رہا ہے خبر کے اخلصے میں بات کرتے ہیں ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وبا میں مبتلا چون مریض دم توڑ گئے جبکہ پنجاب کے چھ ازلا میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید ستائیس سو ایک کیسز سامنے آگئے دوسری جانی پنجاب حکومت نے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے سبب لاہور راولپنڈی گجراوالا ملتان فیصل آباد اور سرگودہ میں دو ہفتوں کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ مہارین سہت کی رائے کے مطابق جن چھ ازلا میں مصبت کیسز کی شرعہ پانچ پیسز سے زائد ہے وہاں پندرہ دن تک سخت ایس او پیز لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان ازلا میں تمام تعلیمی آدار پارکس انڈور شادی حال اور مزارات میلوں اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے رہنما مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ اسطیفوں کے بغیر حکومت مخالف لانگ مارچ کار آمد ثابت نہیں ہوگا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ قوم نے دیکھا پولنگ بوت میں کیمرے کس نے لگائے اور کیوں لگائے پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی کے ووٹ اس بات پر مسترد کیے گئے کہ نام کے اوپر مہر لگائے گئی تھی نام والے خانے میں مہر لگانے پر کوٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات پر عدالت سے رجوع کریں گے پندرہ مارچ کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں تفصیلی فیصلے کریں گے بدنیتی کی بنیاد پر ووٹوں کو مسترد کیا گیا جبکہ پی ڈی ایم ایک پیج پر ہے رہنما پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم تحریک پر سینٹ انتخابات کا کوئی اثر نہیں پڑے گا میں ابتدا سے ہی زمنی اور سینٹ الیکشن کے حق میں نہیں تھا خبر کی اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں میں بھی مزید سات سینما گھر کھولے جائیں گے سعودی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق نئے سینما گھر ریاض جدہ اور بریدہ میں کھولے جائیں گے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سینما گھروں میں نشستوں کی تداد بھی بڑھائی جائے گی جھی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حنی کے بعد پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد